اسلام علیکم ملفت تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہماریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن صاحب حسن صاحب آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا خط لکھنا سیاسی معاملہ ایس پر تفسرہ بھی نہیں کروں گی جبکہ سابق وزیر خزانہ اس آگڈار نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے تحریک انصاف ملک دشمنی ثابت کر رہی ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس خط کی کوئی حیثیت نہیں شہری رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے معیشت تباہ ہو جائے تین رو سے جاری اس خط کے قضیے پر آپ کا کیا تفسرہ ہے تب سرہ یار کیا کرنا ہے شہری رحمان تو پڑی لکھی ہے اس آگڈار کو تو چھوڑو اور پورا جانتا ہے اس کی بیک گرونٹ تو نہیں جاتا اندر سے میں میرے دادا اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ تمبل یعنی ایفلوینس پیسہ خوشحالی تمبل اور تعلیم تین نسلوں کے بعد نکھرکی آتا ہے سامنے یہ سیاست نہیں ہے یہ سرکس ہے یہ نوٹنکی ہے اور یہ جوکرز ہیں یہ مسخرے ہیں مسلن یعنی کن کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ مجھے بھی آپ کو بھی اس ملک کے عوام ان کو دھوکہ دے رہے ہیں فران کر رہے ہیں دھول اڑا رہے ہیں پوچھو کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ادارے آئی ایم ایف جیسے ایسے خطوط پہ نہیں چلتے عمران خانے خط لکھ دیا آئی ایم ایف یوں چپڑکے نہ دیو ہوش کرو آئی ایم ایف کے پیچھے ایک مکمل فیلوسفی ہے یہ محذب اور طاقتور دنیا کا ایک خفیہ ہتھیار ہے جو دیکھنے میں کاروبار لگتا ہے دیش شرم ڈھیٹ یا جاہل بہت ہیں یا منافق بہت ہیں اچھا دوسری بات یہ جو بات آپ نے کی ہے بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ اوہ بھئی مشرقی پاکستان سے بڑا خطرہ جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے تم سے آگے جا چکا ہے منافق اے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہر روح جی خطرہ ہوں گا ہے کوئی دیکھو فال آف ڈھاکہ سے بڑا خطرہ ہوں ہم الحمدللہ وہ بھی سروائیو کر گئے ہیں منافقت ہیں گندگی ہیں اچھا ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خط کی کوئی حصیت نہیں اوہ اگر حصیت نہیں تو ٹپ کیوں رہے ہیں تم کیوں پھدکتے ہو کیوں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو یہ خط ہے سبحان اللہ یار جیل میں بیٹھے ہوئے امران خان کے خط سے آئی ہے ایم ایف اوہ شکر ہو تم تو چارلڈ کاؤنٹنٹ یا پتا نہیں کوئی اس طرح کی ہو انٹرنیشنل مانٹری فنڈ اس کی تاریخ کیا ہے تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہو نا کرنسی نوٹ کی تاریخ کیا ہے ابتدا میں اس کے پیچھے کتنا گولڈ ڈیزرب ضروری ہوتا تھا کیسے بتہ دریج گھٹا گیا روت چیلڈ فیملی کا اس میں رول کیا ہے ان پڑ سے چاہل سے لوگ آکے اب لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جاتے ہیں اچھا یعنی ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی احصیت نہیں دوجہ پاسے کہہ رہے ہیں یہ دا مطلب ہے ڈرمے نے یہ چھوٹے نے یہ منافق نے اچھا دوسری طرف ہمارے ماشاءاللہ جو سیاسی اقتصادی صحابتی یا فلاتون سکرات بکرات ترسدو سارت کانٹ نتچے یہ دور دور کی کوڑیاں لہ رہے ہیں ککھ نہیں پتا ہوئے کبھی آئے ایم ایف وہ سمجھنے کی تو کوشش کر لو آئے ایم ایف ہے کیا یہ کاروبار نہیں یہ ہتھیار ہے جو وہ اپنی مرضی سے عمران دا خطت تو اسی اور پہ جا کٹھے کر لو کیا اچھا آخر پہ بات کو سمجھنے کیلئے سنو ذرا یہ فراڈ ہے کیا دو شیر سنتا ہوں ایکسپلین بھی کروں گا ضروری ہے خط کبوتر کس طرح لے جائے بامے یار پر خطوں کے تھو رکے شکے سیکریٹس وغیرہ ایکسچینج ہٹتے تھے ایک زمانے میں خط قاسد کبوتر کہتے تھے ان کو خط کبوتر کس طرح لے جائے بامے یار پر لف لیٹر کیوں پر کترنے کو لگی ہیں کینچیاں دیوار پر یہ ساکڑار کہہ رہا ہے آگے سے شیریٹ رحمان جواب دیتی ہے ایک اور جینیس آئی وہ کہتی ہے خط کبوتر اس طرح لے جائے بامے یار پر خط کا مضموحوں پروں پر پر کترنے دیوار پر یہ اس طرح کے جوکر ہیں وہ خود کہہ رہا ہے حیثیت کو نہیں ہے پھر ماتم کادہ ہیں پٹ کادل ہی رہے ہیں کیوں سنسنی کریئٹ کر رہے ہیں قوم کے اساب سے بھی قوم کو اسابی طور پر بھی برباد کر دیا اخلاقی طور پر برباد کیا انہوں نے چونکہ سیاستدان رول موڈل ہوتا ہے انہوں نے پہلے قوم کو اخلاقی طور پر برباد کیا پھر اقتصادی طور پر برباد کیا اور اب یہ پوری قوم کو آسابی طور پر برباد کر رہے ہیں جہالت کا پرچار کر رہے ہیں وہ کہے بھی رہا ہے خود چلو میں جھوٹ بولنا وہ خود کہہ رہا ہے اس خط کی کوئی ایسیت نہیں تھا پھر بجاں کے تے ارام کر ڈالر شارلر گینگ کے تے بیٹھ کے کوائن دادا منصوبہ بنا میں خضول بات چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حضرت صاحب سابی کمیشل راول پنڈی لیاقت چٹھا نے کہا ہے کہ داندی کا بیان پی ٹی آئی کے بیکانے پر دیا جس پر شرمندہ ہوں میں نے چیف چسٹس کا نام جانبوٹ کر لیا پہلی بات یہ ہے میں تو پہلے ہی بہت سے ناموں سے اکتایا ہوں یہ اس سے ناپاکی غلازت اور کیا کہتے ہیں کیا وہ جو پھیلتا ہے فضا میں پروگرام گندہ ہوتا ہے اپنی زبانیں علودہ ہوتی ہیں نہوست پھیلتی ہیں لانت بھیجو اتنے بد کردار آدمی جو میں نے نماز پڑھ کے سوچا خودکشی کرنوں پھر سوچا حرام یعنی لیول دیکھو کیریکٹر دیکھو اس طرح کے بندے کا جتنا بھی ضروری ہو آئندہ کے لیے بین کر دو کچھ لوگوں کا ذکر حرام کرا دو اور میرا باس سلم ہے تو نوے فیصد لوگوں کے بارے میں یہ کہوں مجبوری ہے پروفیشن ایسا اس لیے لانت بھیجو حضرت صاحب دوسری طرف سابق وفاقی وزیر فیصل وابدہ نے کہا ہے کہ میاں صاحب گھبرانا نہیں قدم بڑھائیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں پنجاب کی نامزد وزیراعلا کو بزدار طور پرائے دیتے ہیں نہیں 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 آپ نے سارا گڑ مڈ کر دیا ہے نہیں اہمی وابدہ کے ساتھ زیادتی نہ کرو سمارٹ بات کرنے والا آدمی ہے وہ ایک زمانے میں نعرہ نورہ یہ خود ہی نعرے فلوٹ کرتے ہیں کیا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں نواز شریف نے خود کہہ دیا تھا کہ جدو میں پچھے مڑھ کے دیکھا دے بندہ ہی کوئی نہیں سی جدو میں دوڑنا پہ آئے تھا تو اب تو خیر سوال ان کا سایہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے مریم یہ تو ان کی تشریف آوری سے پہلے سنگ سکیہ میرا کہہ کہہ کے کہ ختم یہ آئے گا بلاف کال ہو جائے گا ہو گیا وہ جون جولائے کی دھوپ اور برف کا بلوک یہ تو کہانی ان لوگوں کی تو ختم ہے اچھا اب خوبصورت بات جو بزدار تو سبحان اللہ فیصل وابڑا کو تو کوئی میرے پاس کوئی ایوارڈ شیوارڈ ہو میں وہ پیش کروں کہ اب ماشاءاللہ ہوم ڈیلیوری سروس ہوگی کس بات کی یعنی آغاز ہی نہوست سے مردوں کے سیٹیفکیٹ طلاق کے سیٹیفکیٹ اور پیدائش کے بھی سیٹیفکیٹ یعنی تینوں چیزیں اس ملک کے لیے انسانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے منوس مثلا پیدائشیں رکو مطلب ہے ان کو منیج کرو ان کو کنٹرول کرو پچیس چھبیس کروڑ ہوگا اب میں تو کہہ رہا ہوں میرے بات کرتے کرتے بڑھ گیا ہوگا تو یہ تم سے منیج نہیں ہو رہا کل یہ آنے والے چند سالوں میں جب یہ چالیس پنتالیس کروڑ ہو خوف خدا کرو اچھا ان کی خوشی منا رہے ہیں اچھا اطلاق دا سیٹیفکیٹ سبان اللہ کر اے 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 ایک دامات نے ماشاءاللہ برحال چھوڑو جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کی باتیں ہیں اسی طرح کے عوال ہیں بس ختم ہوئی بات بدقسمتی ہے اس ملک کی اس ملک کے عوام کی جی ویسے صاحب دوسری طرف تدزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف بیٹی کی حکومت کو کامیاب کرانے کی پوری کوشش کریں گے باپ ہے دائر ہے وہ کرے گا مطلب باپوں کا کیا ہے نابینے کا نام آپ نور دین میں رکھتے کیسی کیسی اشیاء کے کیسے کیسے نام ہوتے ہیں تو کم باپ نہیں کوشش کرے گا تو ہوڑ کسے نہیں کرنی ہے کوشش کرنا حق ہے ان کا لیکن جو بندہ اپنی سیاست کو اس بھیانک انجام سے نہیں بچا سکا بھیانک انجام ہے دیکھو انگریجی کا حساب پیٹا محاورہ ہے سکول ڈیلز میں شروع میں جو چیزیں پڑھا ہی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے all is well that ends well کام بخیر اگر انجام بخیر اتنا دردناک انجام ہے ان نون لیگ کی سیاست کا نون لیگ کا اس کی لیڈرشپ کا کوئی احسیت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی عزت کوئی محبت کوئی یقیدت موجود ہے دیانت داری سے کوئی جواب نہ دینا مجھے اپنے آپ سے پوچھو پتہ لگ جائے گا تو کامیاب کرانے کی اچھا وہ آپ نہیں کامیاب سیاست ان کی ایسے ہے جیسے اللہ معاف کرے کوئی پتہ نہیں ماؤنٹ ایورس سے کوئی گاڑی لڑک کے نیچے آ جائے یہ تو حال ہے ان کا حضرت صاحب اخباری خبر کے مطابق نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے رمضان میں مستحق افراد کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے چیف سیکٹری کو سستی اشیاء کے لیے صوبے میں رمضان بازار بحال کرنے کی ادائیت کی ہے آپ نئی وزیرالہ پنجاب کی گورننس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گی یا ڈیزاسٹر ساتھ گی یا ربی گورننس ایک منٹ ایک منٹ مریم اور یہ گورننس ہے یہ گورننس ہے یہ پی ٹی آئے کے لنگر ہیں اس سے ملتی جلتی چیز ہیں وہ بھی کوئی کام تھا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ یہ وہ ذہنیت ہے یہ وہ روحیں ہیں جو پہلے مستحق افراد پیدا کرتی ہیں پھر ان کے آگے ٹکڑے پھینک دیں یہ خریداری کی قسمیں ہیں یہ پولٹیکل شوپنگ ہیں ان کو بھوکا رکھو پھر ان کو روٹی دو مستحق افراد ملکہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اور فلانا خدا کا خوف کرو وہ ظالموں وہ کون لوگ تھے وہ کون لوگ تھے یا یہ کتاب میں فرق کرو وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے کہ درجلہ کے کنارے کتا ہے دربندہ پکھا ہے یہ ٹوپی ڈرامے ہیں سارے پہلے مستحق افراد پیدا کرتے ہیں کروڑوں کے حساب سے پھر ان کو نوالے پھینکتے ہیں ان کی آگے تو ختم گیمات تو یہ ایک آمیانہ سی بات ہے گورننس بہت بڑا لفظ ہے اور ایک بات یاد رکھنا یہ یہ بھی سن لیں یہ یہ بھی سن لیں اور باقی جو سکرات بکرات ہیں وہ بھی سن لیں پاکستان اچھی گورننس کی حدود سے نکل چکا ہے اس ملک میں چلے گی تو صرف کیرییٹیو گورننس کیرییٹیوٹی ہمارے درمیان اتنی ہے کہ ہم ماشاءاللہ آبادی بڑھانے کے بعد یاد رکھنا گوڈ گورننس بھی یہ تو گوڈ کے بھی قابل نہیں ہے گوڈ گورننس بھی مارک مائی ورڈز یہ میں ڈوائنگ روم کی گپ شپ نہیں کرتا جب میں بات اتنا زور دیکھے کرتا ہوں میرے موں پہ آ سکتی یہ کھل گوڈ گورننس پاکستان کا کچھ نہیں بگار سکتی اونلی اینڈ اونلی کیرییٹیو گورننس اور کیرییٹیوٹی یہ تو بانج لوگ ہیں یہ تو پتھر کے بوت ہیں انہوں نے کیا کیرییٹیو ہونا ہے کیرییٹیو گورننس یہ لفظ سنننی ہوگا انہوں نے کبھی گوڈ گورننس گوڈ گورننس وہ گوڈ گورننس وہاں ہوتی ہے جہاں نامل ہو صورتحال یہ بترین زبال آخری حد تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں ہم گوڈ گورننس اس کا کیا بگاڑ دے گی مجھے یہ بتاؤ گوڈ گورننس لفظ ویس سے آ جاتے ہیں اس کو چپڑ 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 چپانے لگتے ہیں بد سمجھ ہوتی نہیں کیرییٹیو گورننس اور وہ رسکی ہوگی یہ کوئی شیڑ دل کرے یہ نہیں کر سکتے کر ہی نہیں سکتے بلتو کرییٹیوٹی ان کے قریب سے نہیں گزری یہ سمجھتے ہیں خیر چھوڑو مجھ سے کچھ اور نکل جائے گا حسد صاحب اخباری خبر کے مطابق پنجاب کیریکلم اینٹیکس بک بورڈ کے پاس پیسوں کا فقدان ہو گیا ہے جس کی وجہ سے رواہ سال بورڈ نے درسی کتب کی اشاعت نے پچاس فیصد کٹ لگا دیا ہے جبکہ میٹرو بس سرویس کی ٹوٹ پوٹ ٹی کرنے کے لئے ایک عرب اسی کروڑ روپے کے فنڈز زاری کر دی گئے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ لانتی یہ آدم خور نظام میری کتاب کا ایک کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نوحہ اچھا ایک عرب اسی کروڑی ہیں ان کی پریارٹیز ہیں ایک ڈراما اور رجائے لیا تھا یہ میٹرو بس یہ آرنجی فلانی وہ چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی ہیں اس کا وقت ہوتا ہے پریارٹیز ہوتی ہیں جس ملک میں دو کروڑ بچہ سکول سے باہر ابیوز ہو رہا ہے پٹھوں پہ اے چھوٹے وہاں یہ آرنجی یہ ڈرامے ہیں ڈرامے ہیں میں نے ابھی کہا نا نوٹنگ کی یہ چل رہی اس ملک میں سرکس چل رہی ہے اور یہ جو کرز ہیں سارے کے سارے اچھا اب ایک طرف ان کے پروٹوکولز دیکھو دیکھو کس بھاو پڑتا ہے صدر اور وزیر آجم تو وزیر آلہ ہے یہ کیا آلہ ہے یعنی میالہ والی کو بات ہے کتنے میں کسٹ کرتے ہیں بتاؤ مجھے ان کے پروٹوکولز ان کی پریبلیجز ان کے پرکس ان کے دورے وزیر آزم آوستو فلانے آوستو فلانہ یہ نوست کی آوست ہیں یہاں سے نکلتا کیا ہے ملتا کیا ہے یہ ساہر لدہانوی کا اکشیر ہے فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے مایار تک نہیں پہنچا اور دنیا کا سب سے بڑا فن ہے گورننس جہاں بانی اس کی اگر خیر عام آدمی تک نہیں پہنچی تو بیکار ہے بکواس ہے یہ سارے جہو جلال موت بھی نہیں پڑتی شرم بھی نہیں آتی ڈھیٹ اتنے ہیں ملک کون سا ہے یہ اسلام کی تجربہ گا تو اسلام کے نام پہ بنان تو اسلام کی تو بنیادی ترین تعلیمات میں سے رب زدنی علمہ یہ بچے نے چپیڑ مارن کے کہنے کہ پجا فیزت کٹلا گیا پتر چپیڑ مار کے رب زدنی علمہ علم حاصل کرو چاہے چین تو سیتے سکول جان جو گے نہیں حکم کیا ہے علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے اور ظاہر ہے وہ کوئی دینی تعلیمات نہیں تھی علم علم ہے ہم نے کہہ دیا یہ دینی علوم ہے یہ دنیا بھی علوم ہے سوچ دیکھو وہ دنیا میرے پیونے بنائی ہے یا تمہاری کسی رشتے دار نے بنی یہ کائناتیں انسی کی ہیں دین اور دنیا یہ کوئی علاقہ چیز نہیں ہے لیکن اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں ان کا سارا یہ کس بھاؤ پڑتے ہیں ہمیں کرونوں بچہ بار اچھا اور یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ پیسوں کا فقدان تو پاکستان کی پہچان پاکستان کی پہلی پہچان اب کیا ہے پوری دنیا میں کئی لوگوں کو جھنٹا دکھاؤ ان کو پتا نہیں ہوا کہ اس ملک کا ہے قومی طرح نا سنا کے پوچھو دنیا کے کئی ممالک ہیں وہاں کے شہریوں کو سنا ہو کہاں کہاں ان کو نہیں پتا ہوگا لیکن پیسوں کا فقدان پاکستان کی پہچان ہے یہ تو رہ گئے بچے یہ تو فیول ہیں ان کا یہ تو پیٹرول ہیں ان کا ان کی جو بڑی بڑی سرکاری خرچوں پہ چلنے والی گاریاں ہوتی ہیں وہ فیول پہ پیٹرول پہ نہیں چلتی ہیں وہ انہی معصوم بچوں کے مستقبل ان کے خون پہ چلتی ہیں تو پہچان ہے ہماری سب کی سوائے چند لوگوں کے چند فیصد لوگوں کے چند لوگوں کے نہیں چند فیصد لوگوں کے this has turned into hill for a common man تو یہ text book board اچھا text book board کو جو دو فقدان نئی ویسی تینے کڑی توپ چلا لئی ہے اے کبھی اپنے نساب اٹھا کے دیکھو تم بچپند سے ہی بچوں کو غلط ٹریکس پہ ڈالتے ہو یہ وہ ملک ہے جہاں ہنر گالی ہے یہ فے بی اے ایم اے ایم اے پولیٹیکل چھائنس ایم اے ہسٹری ایم اے اردو کی کرنے دوسری میں کبھی سوچا ہے ان پہ کاؤس کتنی آتی ہے کرتے کے آئیے اور تم نے تو ٹوٹ پکنی بنایا نہیں میں نے کہا نا کرییٹیو گورننس اپنی پریارٹیز بناو یار خدا کا واسطہ اپنی ترجیحات کو اثر نو ان کو ریکنسیڈر کرو پانچمی تک کے نساب کی کتابیں میرے سامنے رکھو ککھ بھی نہیں مقابلہ کن سے کرنے چلے اور بولتے کہیں بے رہ روی کا شکر مگر اچھا بھئی تُسی ٹھیک رہا تھے تو ٹورے رہو مگر بے رہ روی مقابلہ کن سے جو مریخ پہ چاند پہ خلا میں کاشتکاری کر رہے ہیں برکس بن رہی ہیں وہاں بلوکس یا برکس جو بھی کہلو ان کو جس سے چاند پہ گھر بننے ہیں دیکھو اپنے مستقبل سے ڈرو قوف کھاؤ ہوش کرو اور لالچی ہو خود غرضو ڈرو جو کچھ تمہارے ساتھ میں اچھا ہے عمر کے جس سسے میں چلا گیا چل چلا ہوئے تو ویسے بھی ٹھیک نہیں معاملات یہ یاد رکھنا پچاس سال بعد کا میں جب یہ دنیا دیکھتا ہوں سو سال نہیں پچاس سال اللہ کی قسم سردیوں میں پسینے آتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے ان کا بنے گا کیا لیکن نہیں چلو چھوڑو جی ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ بلیکم بیک حسن صاحب ڈاکٹر عدل نجم انٹرنیشنل ریلیشنز کنفلک ریزولوشن انوائیمنٹل ڈیویلومنٹ کے ماہر ہیں ملکی و غیر ملکی اونیورسٹیز میں پڑھانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں انہوں نے الیکشن سے پہلے تجزیہ دیا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ پندرہ سے انتیس سال کے نوجوان کریں گے دو ہزار پچاس تک کے ہر الیکشن میں یہی صورتحال رہے گی اب جو بھی معاشرہ تشکیل پائے گا اس کا میمار نوجوان طبقہ ہوگا آپ کے خیال میں ان کا تجزیہ درست ہے بہت درست ہونے کے باوجود اس میں ایک بنیادی خامی ہے مستقبل کا جو معاشرہ تشکیل پائے اس کا میمار یہ میمار نہیں ہوں گے یہی لوکے ہٹا ہوں بھی میمار کاریگر ہوتا ہے احرام ہے مصر سے لے کے تاج محل تک بناتے ہیں میمار کوئی میری طرح اب بیمار لولہ لنگڑا ہوتا ہے میمار تو میمار ہوتا ہے تو مستقبل کے میمار یہ مستقبل بنانے جو گے ہیں پہلی بات اچھا میں ڈاکٹر آدل نجم صاحب سے ذاتی طور پہن میں اثر وائز میں واقف ہوں دیکھو ہمارا پرابلم کیا ہے ایک فرانس فینن ایک رائٹر ہے بہت سا کام ہے ان کا ریچڈ آف در ایرث یعنی افتاد گانے خاک اس دھرتی کے کیڑے پکاڑے ہیں ہم وہ ہیں ہم عبداللہ حسین کی اداس نسلیں ہیں یہ صورتحال جو ہے لیکن پاتا نہیں آئی ڈونڈ نو اور یہ کی بورڈ واریئرز بغیرہ جو کچھ کریں گے اگر ان کی ڈیریکشن ہی ٹھیک نہ ہوئی اگر ان کی ترجیحات ہی درست نہ ہوئی اگر ان کی بنیادیں ہی ٹیڑی رکھ دی گئیں تو پھر یہ تخریب کریں گے یا تعمیر کریں گے میں نہیں جانتا اور ایک بات زمینی طور پہ نائنٹ آف میں کو جو ہوا بہت تکلیف دے تھا میں نے بھی اس پہ پروٹیسٹ کیا لیکن سب کچھ ٹھیک ہو گیا سزائے پکڑ دھکڑ یہ بہت اچھا ٹھیک ہے اس کو اللہ دھکرو یہ نوبت کیوں آئی یہ ہے وہ بنیادی سوال مجھے بتائے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ساہر اور جادوگر اور فلانا اور بڑے سے بڑا کلٹ مجھے بتائے میں تو اپنے ٹریفک سیگنل کا شیشہ نہ توڑوں یہ کون لوگ تھے ٹھیک گھمراہ کرنا بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جو زیادتی یہ وہ جو ریپورٹ ہوتی ہیں معصوم بچوں کے ساتھ what are the reasons نہیں رو پیٹ کے ہم جیسے وجو باندر رو پیٹ کے ماتم کر کے باتیں کر کے ظہارے افسوس کر کے چھپ کر جاتے ہیں سوچا ہے کبھی پھر دیکھو زندگی میں تین چار پہلے کیا چاہیے انسان کو تعلیم و تربیت کو تمہارو گولی بہت بات کی باتیں پہلے کیا چاہیے آکسجن پھر چاہیے پانی پھر چاہیے خوراک اس کے بعد قدرت کے اپنا ایک ترتیب ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے میری ناک میرے ماتھے پہ ہے میری آنکھیں میرے کانوں کی جگہ ہیں میرے کان میری گردن پہ لگیں یہ ہے ہمارا اصلی چیرہ تو باقی آنے والی جینریشن یہ جو ڈاکٹر رادل نجم صاحب نے کہا ہے لکھیک ہے یہ اس کو پتہ نہیں کیا وہ جینزی جینریشن زی یہ وہ بغیرہ تو تعمیر کرنے کہ ان کو قابل بناوگے تو تعمیر کریں گے نا ورنہ نائنٹ آف نیک کیسے ممکن ہے مجھے بتاؤ یہ قوم اپنی افواج کے بارے میں دیکھو بات سنیں چھوٹی زی بات وہ پتہ نہیں ٹیڑی پیسہ ٹینک ایک تحریک چلی تو میرے ڈرائیور نے وہ ہمارے چاچا برزد نے وہ بتایا میرے والد کو کہ یہ تو اپنا پاکٹ منی ادھر تو میرے والد بڑا ہنسے ہونے کے اچھا بھی تو ڈیلی ٹینک خریدیا کر میں تیرا پاکٹ منی دھوگنا کر دینا تو سارے پیسے یہ فیلنگ اب آج کے بارے میں آپ کدھر جاؤں اسے کیا شیئر لے گئی کیوں لے گئی کیا کونسی فرسٹریشن تھی کیسی جہالت تھی کیسی محرومی تھی کیسا غصہ تھا نائے ہم ستہی لوگ ہیں اور ستہی طریقے سے وہ پیڑیاں رہنا کی کر دیا نے سارا کوڑا کٹھا کر کے کلین تھلے یہ اس طرح کا کام ہے اس لیے چھوڑو ان کو نمار کرے گا نوجوان خود کو بطے زیبی اور غالم گلوچ سے دور رکھیں اس کا مطلب ہے صرف بزرگوں کو آزاد دیے غالم گلوچ کی نہیں ہے تو خیر انہوں نے بیسکلی تو یہ ہے بزرگوں کو چلو بزرگ تو ڈانٹ بھی دے کوئی علود پٹھے اے پلانے تمکانے اے کامر یہ وہ ہمارا کلچر کا حصہ ہے مانی موٹی گالی بزرگ اگر دے بھی لیے تو خیر ہوتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو میں یاد دلاوں یہ میری اپنی یاد داشت کمزور ہو گئی ہے میں بات کر دے کرتے اصلی بات بھول جاتا ہوں تو میاں صاحب کو یاد دلا دیتا ہوں یہ گالیوں کا کلچر تو موجہ دیا آپ ہیں آپ موجہ دو شیخ رشید کس کی شہ پہ کیا کرتا تھا یہ لاہور میں ماں جیسی بیگم نسرت بھٹو اور دینظیر بھٹو کے وہ جو پھکوائے تھے میں نے پھکوائے تھے آپ موجہ تو جو آپ لوگوں نے بیجا ہے میاں صاحب اب اس کی فصل جوان ہے اور اس کی کٹائی کا وقت ہے بہت خوب سمجھ گیا ہوں اس لیے بہرحال چھوڑو کرنا نہیں چاہیے بات ٹھیک ہے حدود کے اندر رہ کے آپ نے کرنا ہے وہ ٹھیک ہے حدود کے اندر رہ کے کرو غصہ فرسٹریشن اختلاف سب کچھ کرو لیکن ہم حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ یہ ٹھیک نہیں ہے اگین وہ جو ہاتھ دھونڈو جی آگے جلتے ہیں نون کا نیا ترانہ کے ٹائٹلز ایک شائرانہ تفسرہ سوشل میڈیا پر پائرل ہے پاکستان کو شہباز دو شہباز کو نواز دو نواز کو جہاز دو اور جہاز کو لندن کی پرواز دو یہ تو ہونا ہے یہ اس میرے اس جملے کا یہ شائری میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا جو میں کہتا تھا کہ نواز شریف کو آنے دو اس کا بلاف کال ہو جائے وہ ختم اپتیاری ہے پورے خاندان کی اور اگر رہیں گے تو پھر بہت کوئی حصار کے اندر بلکل نہیں پبلک کے اندر جتنی میں یہ بات سنیں لیکن یہ اچھا یہ تفسرہ اچھا ہے یہ سچا ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا بھی ہے میاں صاحب کو جکتیں مارنے کا اور سننے کا شاک ہے ان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے جو میں نے سنا ہے میں تو نہیں جانتا ان کو وہ بھی اس کو انجوائی کریں خیر ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ باقی ٹکتے ہیں تو ان کی کٹی کٹائی ہیں بلکل کوئی شک نہیں یاد رکھنا جدر میں نے نہیں زندگی میں ہونسٹلی میں نے کسی شخص کے یا کسی فیملی کے بھارے میں اس طرح کی غصہ نفرت فرسٹریشن میں نے نہیں یہ چکہ ظاہر ہے مسلسل اقتدار سے چھپ کے رہے پیسے کی کمی نہیں ہے چمچگان کا درباریوں کا تلائی چمچے ٹھیک ہے کوئی گولڈن سپونز تو کوئی سلور سپونز تو کوئی بدا نہیں کپر سپونز یہ اس طرح کے نا اچمچل چمچیچ چمچوں کے شہنشاہ وہ اس طرح کے ان کے ہوں گے تو وہ ان تک وہ اصلی بات شاید نہ پہنچتی ہو شاید اگر تھوڑے سے بھی یہ سینسٹیب ہوں کوئی ایشو نہیں ان تک بات پہنچ گی ہوگی نہیں پہنچی وقت پہنچا دے گا آنے والے دنوں میں دیکھ لینا میں نے نہیں اس طرح کی ریزنٹمنٹ کبھی کسی فیملی کے خلاف دیکھی پولیٹیکل فیملی کے خلاف تو ٹھیک ہے جہاز دو تو پھر نواز دو تو پھر یہی کچھ ہے یہی تماشا چل رہا ہے جی ٹھیک ہے اسے ساپ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک سکے ویدہ ویلکم بیک حسن صاحب اب الیکشن وی کی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں اگر آپ مختصر تفسرہ کرنا چاہیں فواہ چودی نے کہا کہ الیکشن ہو گئے مجھے جیل میں رکھ اور کیا نکالنا ہے پول گئے ہوں گے بس جیل رکھ پول گئے ہوں گے کہ ریمائنڈر چلا جائے گا کٹ دیں اور کی اوچار مانا ہے حضرت پرویز خردک الیکشن میں اپنے خاندان اور سابق اراکی نے اسیمبلی کو بھی لے روپے میں نے نکاب پوش خواتین کی بیلت باکسز میں بیلت پیپر ڈالنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی بھئی ہم تو پیجھتر سال سے نکاب پوشوں کے پاس یہ غمال ہیں جن کو ہم قائدین رخبر لڈر لڈر یہ سب نکاب پوش ہیں نئی بات ہے یہ آگے چلو جو رمضان میں مہنگائی کرتے ہیں وہ نکاب پوش نہیں ہیں داڑیاں ہی رکھی ہیں یہ لنک روڑ پہ پکڑا گیا تھا بدبخت افتاری کروارا تھا لوگوں کو اور اس نے بھارداد کیا کی تھی یوٹیلیٹی یہ جو ہے سرکاری وہاں سے وہ چینی چوری کرواتا تھا داڑی بھی تھی افتاری بھی کروارا تھا تو ہم تو نکاب پوشن کے پاس گر بھی پڑے ہیں بھائی صدر مملکت عارف علوی نگمانی خیز بیان دیا کہ کم از کم مزید خدائی بند کر دیں اس پر آپ کیا کہیں گے تیل نکلنے پہ خدائی بند ہو جائے گی دو ہی صورتیں ہیں نکلا یا نہیں نکلا تیل نکلایا تب بھی خدائی بند ہو جائے گی پھر تیل پہ فوکس ہوگا اگر نہ نکلا تو پتہ لے گے کہ یہ تو چائیٹی بیکار جیسے ایک بار وہ کراچی میں نہیں پتہ نہیں کوئی ڈیپ بیل ٹریڈنگ پتہ نہیں ہو رہی تھی پانی کے میں بھٹو پانسی صدارتی کے اس ریفرنس کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ مرشل لاو فوج کا نہیں ایک فرد کا اقدام ہوتا ہے یا یہ فرد کیا ہوتا ہے دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے میں میرے جیسا کم فہم آدمی نلائک انپڑ وہ اسی طرح ہی سوچ چکتا ہے جیسے میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قتل اس بندے نے نہیں کیا اس کی ہاتھ ہونے کیا ہے تکر میں نے نہیں ماری میرے سر نے ماری ہے یعنی آپ کا تھوبڑا ٹوٹ گیا آپ کے دانت بار آ گئے ہیں تکر میں نے نہیں ماری وہ تو میرے سر نے ماری ہے اچھا کسی شریفزادی کو کوئی چکا عباش آنکھ مار دے یہ تو آنکھ ماری ہے باقی ہوتا تھے تلوکی کوئی نہیں آنکھ یہ بس ٹھیک ہے جملے شملے ہیں میں ان کو سنا کرو انجائی کیا کرو بس اور کیا حضرت سب دوسری طرف آئی جی سندھ رفت مختار کا کہنا ہے کہ حرام کا چلن عام ہے پولیس والے بھی حرام کھاتے ہیں اب معاملہ سٹریٹ کرائمز ڈکیٹیوں سے بڑھ کر کنٹینر اور ٹرک لوٹنے تک پہنچ گا ہے یہ ہم جیسے لوگوں کا کوئی قریبی کوئی عزیز کو دوستی بات کر سکتا تھا اس طرح کی وہ میں نے نہیں پڑھی بیسے دیکھو یہ پورا نام ہے راجہ رفت مختار یہ میں چھیڑا کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ راجہ ہو ہم آپ کی پرجہ ہیں یہ میری چھیر چھار ان سے چلتی رہتی ہے بہت پڑھا لکھا آپ رائٹ آنسٹ ودہدار اور خوبصورت آدمی تم اندازہ لگاؤ اچھا اور پھر سیلف کنٹرول بہت ہے اس پر کہاں تک بہت بات پہنچی ہوگی کہ یہ بندہ پھٹ پڑھا وہ اس ٹائپ کا ہے نہیں بڑت باز آدمی نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں باتیں کرنے والا سرف ہیں کہ کام کرنے والا آدمی ہے لیکن اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر ایک صوبے کھائی جی یہ کہہ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہوگا کیا بھکت رہا ہوگا کیا فیس کر رہا ہوگا بات تو سو فیسر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے جی حسن صاحب لاس منٹ چل رہا ہے کوئی کالا کال ہے تو شیئر کر دیں کالا کال نہیں یار میں تمہیں آپ کو شیئر آپ کو سناتا ہوں اپنا میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا میرے والد مجھے سیول سروس میں لانا چاہ رہا تھے میں رائٹر بننا چاہ رہا تھا گھر چھوڑ دیا ایڈ ڈی ایج آف پنیٹی ون میرا بھی ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا اس کے بعد میں تھا میرا پیارا شہر لاہور تھا ہاسٹل واسٹل تو چھوڑ چکے تھے اور پھر جو بھگتا سمجھ آئی زندگی کی کہ یار کس ماہ بکتی ہے ہمارے پاس سو آسفلوں میں بھی گاڑییں تھی تو یہ اس زمانے کا شیر ہے میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا یہ ہے زندگی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ